السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام بزرگوں کو احباب کو بہنوں کو بھائیوں کو بیٹوں کو بیٹیوں کو اللہ خوش رکھے اللہ آفیت دے اللہ آپ سب پہ کرم کر دے اللہ کرم کر دے اللہ اس کا رسول ہم سب سے آپ سب سے راضی ہو جائے آمین تم آمین بہت سارے وہ تمام لوگ جو ساحل علاقوں میں رہتے ہیں جس طرح واشنٹنگ ڈی سی والے نیو یورک والے کیلیفورنیا والے نیو جرسی والے اور فلوریڈا والے یہ فرنٹ لائن والے اور اسی طریقے سے ہمارے پاکستان میں بھی کراچی والے جو لوگ ساحل سمندر پہ رہتے ہیں ان کا کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں آنے جانے میں ہماری جلد جلدی جو اوپن ایریا ہے جو کورڈ ایریا ہے وہ تو صحیح رہتا ہے جو اوپن ایریا ہے جیب سے ہم براؤن سے کالے ہو کے شام کو آ جاتے ہیں تو جناب علی اور اسی طریقے سے یا اکثر لوگ سمندر میں جاتے ہیں تو جناب علی جو اوپن ایریا ہوتا ہے وہ براؤن ہو جاتا ہے کسی کے بلیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تنی بڑی سمجھتی ہے تو ہے نہیں لیکن ہماری نئی نسل بڑی نازوک ہے وہ شام کو منگیتر کہتی کہ ویڈیو کال کرو تب ان کو شرم آتی کہ میں سمندر سے تکالہ ہو کے آگیا ہوں تو معاملے کو اگر سمجھ لیں تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے نا ایک تو آپ جناب علی سن پروف کریے میں مل جاتی ہیں ٹھیک ہے وہ آپ لگا کے چلے گئے تو اسے بھی کچھ سیف ہوتا ہے اور اتنا بھی کھلا نہ پھریں کہ پوری باڈی کالی ہو جائے تھوڑی سی اتیات آپ نے کرنی ہوتی ہے اسی طرح کیسے آپ ہیٹ پہن کے جاتے ہیں چشمہ لگا کے جاتے ہیں تو کافی ایریا آپ کا کور ہو جاتا ہے ہٹ لگا کے جانے سے بھی سمندر میں سمندری علاقوں میں آپ کافی حد تک سورج کی تمازت سے اور سمندر کے پانی کے کروس کمبینیشن سے آپ سیف رہتے ہیں لیکن پھر بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم گئے تھے ہمارا یہ اوپن ایریا ہاتھ کالا ہو گیا براؤن ہو گیا مو کالا ہو گیا گرزن کالی ہو گئی وغیرہ وغیرہ تو حالکہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے مگر ہماری نازق قوم جو ہے وہ بہت حساس ہے تو اس میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے تو اس صورت میں معاملے کو سمجھیں کہ معاملہ کیا تھا ایک تو سمندری پانی سالٹ ہے ٹھیک ہے نا نمک ہے اور اوپر سے سورج ہے دونوں کا مزاج ایکی ہے دونوں غدی اصابی ہیں سمندر کا پانی بھی غدی اصابی ہے ابھی غدی اصابی سمجھ کے پی نہ لینا ٹھیک ہے نا اس میں مردار حیات کا جوہرہ ناصر بہت ہے سمندر کا پانی زہریلہ ہوتا ہے ہاں جی کیونکہ ابھی پوری دنیا میں سنتی نقلاب آ چکا ہے اور پوری دنیا کی سنتیں جو اپنا کچھرا عمل بس زہر سارے کا سارا سمندر میں ڈال رہی ہیں تو پی نہ لینا غدی اصابی سمجھ کے زہر ہوتا ہے سمندر کا پانی اب بی پی تو ایسا شوٹ کرے گا واپس ہی نہیں آئے گا سیدھے جنت میں ستر ہوروں سے نکا کرے گا ٹھیک ہے جی تو لہٰذا پینا کبھی بھی نہیں ہے تو غدی اصابی سمجھ کے سمندر کا پانی ہو گیا اوپر سورج ہو گیا دونوں کا مزاج ایک ہے ٹھیک ہے نا دونوں کے دونوں غدی اصابی ہیں تو ایسی صورت میں آپ کا رنگ جو ہے اگر ڈیمیج ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ اس کا انٹی ڈاٹ کیا بنتا ہے اس کا انٹی ڈاٹ آپ کے پاس چھے نمبر بھی ہے اب چھے نمبر میں کون چیکو کاٹ کے موہ پہ ملے گا چیکو کھانے کے لیے ہوتا ہے موہ پہ ملنے کے لیے تھوڑی ہوتا ہے یا خربوزہ کون کاٹ کے موہ پہ ملے گا خربوزہ بندہ کاٹ کے کھا لے وہی غنیمتیں موہ پہ کون ملے گا تو اب ایسا کریں گے کہ چھے نمبر بھی چھوڑ دیں گے اس کے اگلے سٹیپ پر آ جائیں گے دو محرک پر آ جائیں گے ازلاتی دو پر جس طرح ازلاتی دو کا آپ نے بہت تیز فاسٹر اگر انٹی ڈاٹ مارا تو پانچ نمبر مار دیا نا غدی اصابی تو اس طرح غدی اصابی کا بھی فاسٹرین بوسٹنگ اس کا اگر آپ فاسٹر مارنا ہے تو پھر آپ دو نمبر پر آ جائیں ازلاتی اصابی پر آ جائیں تو ازلاتی اصابی میں آپ کے پاس ایک چیز ہوتی دہی دہی بھی ہوتی لیمو بھی ہوتا ہے دونوں محرک ہیں دو محرک ہیں لیمو بھی ازلاتی دو ہے محرک ہے اور دہی بھی ازلاتی دو ہے محرک ہے ٹھیک ہے نا تحریک دیتا ہے تو اس کے انٹی ڈاٹ میں جب آپ گھر آ جائیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ میں گیا تھا میں تو کالا ہو گیا اور پرسوں میری منگنی ہیں منگنی ہو جائے گی آپ کے انشاءاللہ نکاح بھی ہو جائے گا شادی بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ فوری طور پر آپ کے بعد دو چیزیں ہوں گی یا تو دہی ملا پانی لے لو یا ایک چمت دہی ایک گلاس پانی میں حل کر لو ٹھیک ہے یا لیمو ہے تو وہ لے لو تو دہی اگر آپ نے ایک چمت دہی ایک گلاس پانی میں حل کر لیا تو اس میں چھوٹی سے کپڑے کی پوٹلی بنا دیں اور پوٹلی بنا کے جہاں جہاں اوپن ایریے میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی سکن جو ہے ڈارک ہو گئی ٹین ہو گئی ہے کالی ہو گئی ہے براؤن ہو گئی ہے وہاں پہ رگڑائی شروع کر دیں کوئی دس منٹ تک یہ عمل جاری رکھیں اور اس کے بعد بیس منٹ چھوڑ دیں اس کے بعد یا تو اس کو پوچھ لیں یا اس کو دھولیں یا آپ غسل فرمالیں جو اللہ آپ کو آسانی کرے ٹھیک ہے تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اس میں کبھی پریشان نہیں ہونا ہے کہ سمندر نہیں جائیں گے جی سمندر جانے سے رنگ کالا ہوتا ہے اوہ نئی بھائی سمندر جاؤ سمندر جاؤ ٹھیک ہے لیکن یہ ایک احتیاط آپ کے پاس ہر چیز کا انٹی ڈاٹ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز ہے دنیا میں کتنے کیمیکل ہے ریاکشن وائز کیمیکل دنیا میں ٹوٹل چھے تو ہیں سات ماہ کیمیکل ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ریاکشن وائز ان ہیومن بارڈی ریاکشن وائز چھے چھے یونٹ ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے تو آپ کو چھے یونٹوں کا انٹی ڈاٹ پتا ہے تو آپ اپنی زندگی سے خود ہی کھیلتے رو مزے لیتے رو تو اب آپ کے پاس یا تو دہی تھا تو بہت اچھی بات تھی وہ سستے میں کام ہو گیا نہیں تو پھر اگر دہی نہیں ہے لیمو پڑھا ہے تو لیمو کاٹ لیجیے آدھا ٹھیک ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں لیمو پورا نچھوڑ لیجیے ابھی تنے لیمو رگڑو گے تو اسکن پہ اس کی سائیڈ ٹچ ہو گئی تو اسکن پہ کھنوچ نہ آ جائے آپ کے تو لہٰذا لیمو نچھوڑ لو پورا ایک بڑا ایک گلاس پانی میں ہے نا آپ اس میں کپڑے کی چھوٹی سی پوٹلی بنا کے یا ٹاویل کا کوئی پیس ہو تو وہ اس میں ڈیپ کیے جاؤ رگڑائی کیے جاؤ ڈیپ کیے جاؤ رگڑائی کیے جاؤ دس منٹ تک رگڑائی کر لو نارمل اگر آپ کی اسکن مضبوط ہے تو ایک ہی دفعہ میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور آپ کی اسکن اگر جناب علی تھوڑی سی ویک ہے اور یہ معاملات کو حالات کو ایٹموسفیر کو زیادہ سے زیادہ جذب کر جاتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو کلر فیر ہونے میں تین سے چار دن بھی لگ سکتے ہیں تو دن میں دو دفعہ کر لو ٹھیک ہے تاکہ وہ چار دن والی کہانی نہ ہو دو دن میں آپ صاف ستر اچھے پیارے سے لگنے لگو تو یہ دو طریقے ہیں آپ کے بعد دونوں میں سے کچھ بھی کر لیں اکثر لوگ اس معاملے میں سرکے کا نام استعمال کرتے ہیں کہ سرکے سے بھی سن سٹوک کا یا سورت سے اسکن جو کالی ہو گئی بلیک ہو گئی ہے پین ہو گئی ہے تو میں سرکے کا ہی حمایت نہیں کرتا اس لئے کہ سرکہ نام کی کوئی چیز عام طور پر نہیں ہوتی سرکہ وہی ہوتا ہے جو آپ بناتے ہیں گھر میں خالص ٹھیک ہے سرکے بنانے کی میری ویڈیوز ہیں وہ دیکھ لیجئے گا اچھا ویڈیوز سے یاد آیا کہ میری کافی ویڈیوز بن چکی ہوئی ہیں پھر بھی اکثر آپ مسلسل کمنٹ کرتے ہیں کہ اس پر ویڈیو بنا دیں ویڈیو بنا دیں ویڈیو بنا دیں بھائی محترم میری ویڈیوز ہوتی ہیں آپ خائمخہ میں کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو میری ویڈیوز دیکھنا ہے کہ ایک آسان طریقہ میرا موبائل نمبر میرا موبائل نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ نمبر جو ہے میرا پورا موبائل نمبر کاپی پیسٹ کر دیں آپ یوٹیوب سرچ ونڈو پہ تو میری ساری ویڈیوز آ جائیں گی ٹھیک ہے اب آپ اپنے مطلب کی ویڈیوز دیکھ لیجئے جب کام ہو جائے تو دعا دے دیجئے گا مجھے اچھا جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سرکہ وہی ہوتا ہے جو آپ خود بناتے ہیں جس کے طریقے میں نے بتائیں اپنی ویڈیوز میں باقی جو دنیا میں مل رہا ہے کوئی سرکہ ورکہ کچھ بھی نہیں ہے سارے کا سارا سائٹرک ایسڈ ہے تو میں سائٹرک ایسڈ جیسی چیز کو کبھی نہیں ریکومنڈ کروں گا کہ اس کو آپ اپنی سکن پر لگائیں ٹھیک ہے تیزاب ہوتا ہے ایسڈ ٹھیک ہے تو اس کو کبھی بھی نہیں لگانا ہے اس چکر میں کبھی نہیں پڑنا ہے اس نسخے میں پڑنا ہے یا تو دہی دہی کا پانی یا لیمو لیمو کا پانی ٹھیک ہے بس یہ آپ کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی آپ بہت پیارے ہو جائیں گے گلاب کے پھول کی طرح ہو جائیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی